بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ملک بر سے آئے ہوئے پی ایف جو جی جے کے تمام ساتھیوں کو کوئٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کے جو ستر سال فیڈرل کے پورے ہوئے ہیں اور بلوجستان کے پچاس سال پورے ہوئے ہیں مبارک بات ہوں بلوجستان کے کچھ حالات ہیں ایسے ہیں کہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں کیونکہ آپ ہمارے آنکھ بھی ہیں کان بھی ہیں ہمارے زبان بھی ہیں کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی بات کو یقین کرتے ہیں بلوجستان بہت سخت حالت سے گزرا ہوا آپ سمجھیں کہ ہم بیس سال ایک انسرجنسی کی حالت میں رہے ہیں اور ایسے حالت میں ہمارے یہاں کے جو جنرلسٹ نے جس طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور جتنا انہوں نے قربانیاں دیا اور جتنے شہید ہمارے جنرلسٹ یہاں پہ ہوئے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ایک ایسا دور تھا کہ پورا پاکستان سے یہاں پہ لوگ تو اپنی جگہ پہ جنرلسٹ آنے آنے سے بھی ڈرتے تھے کہ ہم یہاں پہ کیسے آئیں اور واپس زندہ جائیں گے نہیں جائیں گے یہ بات مجھے یاد ہے کہ سولہ میں بٹساہی بھی اس میں ہم نے دعوت دیا پورا پاکستان سے اپنے جنرلسٹ کو میں اسٹم سپیکر بنا ہوا تھا کائمہ کام سپیکر تھا اسپیکر نہیں تھا تو آٹھ نو مہینے مجھے ملے تھے کائمہ کام سپیکر کا تو ہم نے سوچا کہ اتنے حالت برے نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہا ہے جتنا لوگوں میں خوف پیلا جا رہا ہے پھر ریکوست کیا بٹساہی بھی اور تمام جنرلسٹوں کو اور وہ یہ ہم پہ آئے اور انہوں نے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں پہ بچے مسلح پہ بیٹے ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں واپس زندہ جائیں گے نہیں جائیں گے ان کے بہت شکریہ کہ وہ وہاں پہ آئے بعد میں خود رکشوں میں اور ٹیکسیوں میں اور سیول گاڑیوں میں بازاروں میں پھر رہے تھے کہ اتنے حالات خراب نہیں ان کے آنے کے بعد پھر انہوں نے چیزوں کو جس طرح اجاگر کیا جس طرح چیزوں کو دکھایا اور میڈیا میں دکھایا کہ بلوچستان کے جس طرح حالات دکھایا جا رہے ہیں حالانکہ پہلے حالات خراب تھے ہمارے یہاں پہ فورسز نے جس طرح قربانیاں دیئے ہمارے پلیس نے لیویز نے سپیشلی ہمارے ایف سی اور فورسک نے یہاں پہ قربانیاں دیئے اور بہت سارے شہدہ دیئے اس کے بعد الحمدللہ ایک بہت ہم بہتر پوزیشن میں بلوچستان ایک امن کی طرف بہت بہتر پوزیشن میں ہے ایک اور چیز جو کیونکہ آپ فیڈل سے آئے ہوئے ہیں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کو پسمندہ رکھا گیا ہے بلوچستان کے نمائندوں نے بلوچستان کے جو یہاں کے لوگوں نے یہ بات میرا خیال میں اس طرح نہیں ہے بلوچستان آدھا پاکستان ہے آدھا پاکستان ہمارے ایک کیپی کے چیپ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے کیپی کے میں یہ یہ چیزیں بہتر کیے ہیں اگر اس چیزوں پہ عمل کیا جائے تو آپ لوگ بھی چیزوں میں بہت آگے جائیں گے اور صوبے کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں میں نے ان سے گوشت گذار کروایا کہ آپ کا کیپی کے ہمارے ایک ڈویجن کے برابر نہیں ہے ہمارا ڈویجن ایک لاکھ سوہ لاکھ سے اوپر اس کا وہ ہے اس کو ایک کلومیٹر اس کا ایری ارکبہ ہے تو میں خیال میں بلوچستان کو آپ اس لحاظ سے نہیں دیکھیں ہمارے بھی بلوچستان ہے وہ آدھا پاکستان کے ساتھ ساتھ آبادی میں بہت کم ہے ہماری آبادی ہے اور پچاس سال سے یا ستر سال سے دوہزار گیارہ سے پہلے کی بات ہم کر لیں آبادی کے حساب سے ہمیں یہاں پہ آہ فنڈ ملتے تھے آہ جو انف سی اوارڈ میں جو ہمیں فنڈ ملتے تھے وہ اتنا نہیں تھے کہ ہم یہاں کے ملازموں کی تنخواہ ادا کر سکتے تھے ہمارے چیپ منسٹر ہر وقت فیڈل میں جاتے تھے اور وہ اس لیے جاتے تھے کہ وہ یہاں جا کے اوڈی لیں اور اوڈ آف میرے خیال میں وہ لے کے یہاں کے ملازموں کی تنخواہ ہم دے دیں کیا ایسے حالت میں اس آدھا پاکستان کو ہم ترقی دے سکتے تھے دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے ایمینیز بہت کم تھے ہمارے ایمینیز کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ ہم فیڈل میں اپنی حق منواتے اور وہاں سے صحیح فنڈنگ لیتے اور صوبے کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے تو دوہزار گیارہ میں انیف سی اوارڈ کے ساتھ ساتھ ایریا میں ٹو پرسنٹ میرے خیال وہ بھی کم ہے لیکن ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہمیں ایریا کے حساب سے بھی دیا جارہا جو آج ہم الحمدللہ اتنی ہیں کہ اپنے لوگوں کی تنخہ دے سکیں ڈیولپمنٹ کی ابھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم صوبے کی بہتری کی اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فیڈل میں تنخہوں کی مد میں جانا پڑے گا ہمارا وزیر اللہ جائے اور وہاں کی تنخہوں میں اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ چبیس عرب روپے ٹوٹل ہمارے ڈیولپمنٹ کے مد میں ہمیں پیسے جو بچ رہے ہیں میرے خیال میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں آپ چبیس عرب روپے ہیں چبیس عرب روپے کوئٹا کی دو چار سڑکوں کو بھی آپ بہتر نہیں کر سکتے تو آدھا پاکستان کو ڈیولپ کرنا میرے خیال میں یہ ممکن نہیں نہ ممکن ہے نہ ہو ہی سکتا ہے کہ ہم چیزیں جب تک فیڈل بلوچستان کو صحیح معنو میں اس کا فیڈل میں شیئر نہیں دے میرے خیال میں ہم بلوچستان کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے جو فرزند ہے بلوچستان کے جو نمائندے ہیں وہ کمزور ہیں وہ ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کی بہتری کیلئے کام کریں لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو انف سی اوارڈ میں جو ہمیں شیئر ملتا ہے اس میں ہم کبھی بلوچستان کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں اگر آپ پچاس سال بعد بھی آ جائیں یہاں پہ جب بہت بڑے ہو جائیں گے بھی بلوچستان کو اگر اس حالات میں جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں آپ بلوچستان کو اسی حالت میں دیکھیں گے اس سے بہتر نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایسے اتنے پیسے بچتے نہیں ہیں آگے جب پینشن اور چیزوں کو میرے خیال دو چار سال کے بعد حالت ایسے ہوں گے کہ ہم پینشن اور تنخواہوں کے مد میں اتنے ہو جائیں گے کہ ڈیولمنٹ کے یہ جو چبیس ارب روپے یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں کہ ہم صوبی کی بہتری کے لیے ہم کام کریں میرے خیال بلوچستان کو باقی صوبوں میں کی طرح نہیں دیکھا جائے بلوچستان کو ایک علایدہ اس پہ دیکھا جائے ایک آدھا پاکستان ہے اور مستقبل پاکستان کا مستقبل بھی بلوچستان سے وابستہ ہے تو اگر بلوچستان کو مستقبل اگر پاکستان کی بہتر کرنا ہے تو فیڈل کو اس میں توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ توجہ نہیں میرے خلال میں سب صوبوں سے زیادہ سے زیادہ اس میں توجہ دیں تاکہ اس صوبے کو باقی صوبوں کے برابر لائیں اور اس صوبے کو بہتر کر سکیں اب ایسے کچھ پوینٹ ہیں جو شاید پھر ڈاریک بولنے سے میں جو شاید بھول جائوں اس لیے ہمارے دوستوں نے لکھے ہیں میں یہاں پر موجود صحافیوں کے مرکزی تنظیم کے صدر شہزادہ ظلفقر صاحب ناصر زیدی صاحب جناب سلیم شاید صاحب افضل بھٹ صاحب ارشد انساری جناب رضا رحمان صاحب ہمارے ادھر گئیں ادھر رہیں اور کراچی پریس کلب کے صدر انتیاز فاران صاحب اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوئٹہ آ کر ہمیاری عزت افضائی کی یہاں پر میں بی جو جے کے صدر جناب عجوب ترین صاحب جنرل سیکٹری رشید بلوج ہمارے سب سے سینئر صحافی سلیم شاہد صاحب ابھی تک دانت بانتا ہے ابھی تک جوان ہیں اور ان کے تمام کابینہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے کوئٹہ میں آپ کی مرکزی تنظیم کے اجلاس کی کامیابی سے ہم کنار کیا میں پی ایف یو جے کے تمام مندبین کو اپنی تنظیم کے ستر سال مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پی ایف یو جے ستر سال میں ایک ننے پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیئے اور اس کے لئے میں آپ جناب کی تنظیم کے بانی جناب بانیوں جناب نصار عثمانی صاحب منحاج برنا صاحب اور دیگر تمام اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان مشکل حالت میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی جب صحافت میں کئی طرح کے خطرات درپیش تھیں امید کرتا ہوں کہ یہ تنظیم بلوچستان کی صحافت کو فروغ دینے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرتی رہی گی ہماری سرزمین نے ہمیشہ اپنے مہمانوں کے لیے اپنی بائیں پہلائی ہوئی بلوچستان میں صحافیوں کے قربانی کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ملک کا واہ صوبہ ہے جہاں صحافیوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیئے جس پر میں صحافی برادران کا صحافی برادری کو سلام پیش کرتا ہوں پس مندہ صوبہ صوبہ کے میرومی کو اجاگر کرنے میں ہمیشہ بلوچستان کی صحافی صحافیوں نے ہمیشہ اپنا مصبت کردار ادا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ بلوچستان کی آواز کو قومی میڈیا میں مناسب جگہ نہیں ملتی ہے جس کا ہم ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ریٹنگ نہیں ہے جس پہ ہمیں فیڈل میں اور جتنے ہمارے میڈیا ہیں الیکٹرانک میڈیا کا خاص میں وہ گلہ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کو اتنا ترجیح نہیں دیتے ہیں جتنا بلوچستان کا حق بنتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بلوچستان کے مسائل کو زیادہ زیادہ میڈیا میں وہ اجاگر کریں گے اس طرح جو پرانے طریقے ہیں اس سے توڑا بہتری لائیں گے تاہم باہر سے آنے والے صحافی کم سے کم کوئٹہ کے حد تو حد کے مسائل سے کچھ نہ کچھ آگا ہے موجودہ صوبہ حکومت اپنے اتیادیوں کے ہمراہ مسائل کو کم کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں جس میں ہمیں وفاق کی تعاون کی اشت ضرورت ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور ہمارے جو شہزاد صاحب نے کہا اس حوالے سے انشاءاللہ جام صاحب نے کہا ضرور وہ اس پہ عمل کریں گے اور وہ کوشش جتنا ہو سکا ہے صوبہ حد تک وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ فیڈرل میں بھی جام صاحب اس چیز کو آگے لے جائیں گے جہاں ہمارے ضرورت ہوئے انشاءاللہ میں بھی حاضر بلوستان میں امن امن کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں قدر بہتر ہے جس کا تمام کریڈٹ ہمارے سیکورٹی فورسز اور دیگر اداروں کو جاتا ہے جہوں نے صوبے کی امن امن قائم کرنے میں اپنا برپور کے کردار ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کی نظرانہ بھی پیش کیا جن پر انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ بلوستان میں اس وقت مختلف خیالات اور نظریات کے حامل سیاسی جماعتیں صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں لیکن ہماری اپنی روایت ہے اور یہاں ایک دوسری کی عزت نفس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے بحیثیت سپیکر مجھے اس ایوان کو چلانے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی لیکن کیونکہ یہاں ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے تنقید بھی ہوتی ہے لیکن عدب کے دائرے میں میں فخر سے کہتا ہوں کہ بلوستان بلوستان اسمبلی ہماری روایت کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ کوئٹا پریس کلب کے پچھا سال مکمل ہونے پر ملک بر سے آنے والے صافیوں صافی کی مذبانی کرنے میں شرف حاصل ہوا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ملوستان کے پچھا سال پورے ہونے پر میں کوئٹا پریس کلب کے صدر رضا اور امان سمد ان کی تمام کابینہ اور ممبران کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے پریس کلب کی امارت نہیں بلکہ اس صوبے کی عوام کی آواز کا پلیٹ فارم بنایا ہے ایک بار پھر میں تمام مہمانوں کو کوئٹا آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے کوئٹا کے صافی دوستوں نے آپ کی مہمانوازی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہوئی ان تمام باتوں کے بار میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیم نکالے اور آپ لوگ یہاں پہ آئے